بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوڈ میلا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے ہم سب کے کھانوں میں رسک میں روزی میں اور صحیحت میں بڑھ کر دے آمین سو آمین چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو چلیں ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں یہاں ہم اپنی اچھی سی چھوٹی سی کڑھائی میں ایٹ کریں گے ایک کپ بوائل سابت مسور کی دال پھری ایٹ کر دیں گے اور اس میں ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون سال 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون کشمیری لان میچ 1 ٹی سپون چلی فلیکس یہ سب ہی چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹی مارٹر ہری مرچیں اور لیس این ادھرک کا پیس دو ہم نے نورمال سائز کا ٹی مارٹر لے لیے تھے ان سب ہی چیزیں کو بلینڈ کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے بہت ہی سیمپل سی ریسپی آج ہم نے کریئٹ کیے ڈال بنانے کی جو کہ جھٹ پٹ بن جائے تو اب ہم نے فلیم کو آن کر لیا ہے تو اب ہم اس کو 5-10 منٹ اچھے سے مکس کریں گے اس طریقے سے اور کوک کریں گے میڈیم فلیم پر اور اسی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے وارٹر تقریباً ایک سے دو کپ کے قریب اس طریقے سے ایٹ کر لیں گے اور اس کو کر دیں گے آپ کور تقریباً 15 منٹ کے لئے اس کو بلکل لو فلیم پر اچھے کوک ہونے دیں گے تو یہ دیکھیں 15 منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اندازہ ہو سکتا آپ کو کس قدر زبردست ڈال بن چکی ہے ہماری یہ دیکھیں اب ہم نے اسے اچھے سے گھوٹنا ہے اس طریقے سے اسپون کی مدد سے ہم اچھے سے سے گھوٹ لیں گے یہ دیکھیں اسی طریقے سے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بہت ہی اچھی گھوٹ جاتی ہے یہ بہت ہی مزید ڈال یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اچھے سے اس کو گھوٹ لینا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہمارا تڑکا جو کہ ہم نے لیسن کو گرم کر کے تیل میں اٹ کیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے لیسن کو آپ نے بلکل گولڈن براؤن کر لینا ہے آئل میں اور اس کو اب ہم جلدی سے کور کر دیں گے تاکہ ہمارا جو تڑکا ہے وہ اچھے سے پوری دال میں بیٹ جائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اب ہم نے 15 منٹس بعد کور ہٹایا ہے تو دیکھیں زبردست تڑکا لگ چکا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دنیا اور باریک کٹا ہوا اب ہم اس میں اٹ کریں گے پودینہ اس طریقے سے اور اس کے بعد اب ہم اس میں اٹ کریں گے ہرے مرچیں اسی طریقے سے اٹ کر دیں گے اور اس کو کر دیں گے کور ہماری دال بلکل بن کے ریڈی ہے بہت ہی مزیدار سی اب ہم بنائیں گے ہمارے چاول تو یہ دیکھیں ہماری بڑی سی کڑھائی میں ہم نے آئل اٹ کر دیا ہے تھوڑا اور اس کے بعد اب ہم اس میں ایک میڈیم سائز کی انیان اٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور اسے کر لیں گے گولڈن براؤن آپ نے بہت زیادہ ڈاک گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بہت ہی لائٹ سا کلر پیاس کا آ جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ انف ہو گیا ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ گولڈن کر دیں گے تو چاول کا کلر وائٹ نہیں رہے گا وہ یلوش میں آ جائے گا تو اس وجہ سے اگر آپ کو وائٹ کے لئے کیلئے چاول بنانے ہیں تو آپ ہماری ریسپی کو چیزے فالو کریں اب ہم اس میں 1 ٹی سپون زیرا 7 اٹھ دانے کالی مرچوں کے ایک بڑے ہی لائچی اور 3-4 لانگ اور 2 تیز پتے ایٹ کر دیں گے اور انہیں اچھے سے اس کے ساتھ فرائے کر لیں گے پیاس کے ساتھ تاکہ گرم مسالوں کا اچھے سے فلیور آ جائے اور اس طریقے سے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے اور فرائے کرنے کے بعد اب ہم اس میں تقریباً 3 کپ کے قریب پانی ایٹ کریں گے چاول ہم نے 2 کپ بھگوئے ہوئے ہیں 15 минٹ سے پانی ایٹ کر لی کے بعد ہم اس میں salt thi Пока اس طریقے سے اب ہم اسے کر دیں گے اور اس میں boil آنے کا ویٹ کریں گے بہت ہی اچھے سے boil آ چکا ہے تو اب ہم اس میں ہمارے چاول ایٹ کر دیں گے اس طریقے سے اور آپ کو بتا ہے چاول ہائی فلیم پر کھوک ہوتا ہے تو اب ہم اس کا ہائی فلیم کر کے سو چھوڑ دیں گے اچھے سے کھوک ہونے کے لیے جتنا بھی پانی اچھے سے ایبزorbe ہو جائے چاول اٹ کرتے بعد تو ہم نے کور ہٹا دیا بغیر کور کے ہم نے اسے اچھی سے کوک کرنا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ویورز تقریباً 15 منٹس لگتے ہیں پانی کو اچھے سے ڈرائی ہونے میں تو یہ دیکھیں آہستہ آہستہ پانی درائی ہوتا جا رہا ہے ہائی فلیم پر چاولوں کو کوک کرتے ہیں دیکھیں پانی اچھے سے خوشک ہو چکا ہے تو اب ہم اسے کر دیں گے کور اور اب ہم نے اسے دینا ہے دم تقریباً 15 منٹس کے لیے لو فلیم پر تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کس قدر زبردست ہمارے چاول بن کے ریڈی ہیں وائٹ وائٹ کھلے کھلے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے میرے تو یہ فیوریٹ ڈال چاول ہیں آپ لوگ بھی اس ریسپی کو اپنے گھروں میں ٹرائے کریں ہوپ سو کہ آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے آپ کے گھر والوں کو بلکل نیو سٹائل میں ڈال چاول ہیں بہت ہی مزیدار بن کے ریڈی ہوتے ہیں یہ اور بڑے چھوٹے سب ہی اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور یقین کریں فرینڈز ایک دفعہ اگر آپ نے ایسے دال چاول اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلا دیئے تو وہ ضرور دوبارہ فرمائش کریں گے کہ اس طریقے کا دوبارہ ضرور بنائیں دیکھیں تڑکہ مکس کر جائے کس قدر ہماری مزیدار دال بن کے ریڈی ہوئے چاول بھی بن کے ریڈی ہوئے تو جی ویورز چلیں پھر ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ